اس مجلس کا اتمام کیا ہے ان کے خاندان کے جتنے بھی مرہومین ہیں آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرہومین ہیں خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرہوم ازادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سب کی مغفرت اور دراجات کی گلندی کے لیے بھی سناوت پڑھ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد لا حد و فرد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً آحد السلام واللعدد ورسولِهِ المسجد المصطفى الامجد ومحمود الامد حبیبِ الٰہِ الْعَالمِينَ اَبِالزَّهَرَائِ مُحَمَّدِ اَبِالزَّهَرَائِ مُحَمَّدِ اَبِالزَّهَرَائِ قَالَ الرَّحْمَانِ فِي الْقُرَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّنِ مَتَمْلَاهِ لَا تُخْصُوحَا اُس سلاوات پڑھئے گا مل کے باعوازے گوزیں ایک سلاوات پڑھ دیجئے گا مل کے باعوازے گوزیں ایک سلاوات پڑھ دیجئے گا مل کے باعوازے گوزیں اربابدانِ شوہ صاحبانِ علمزرات یہ ان کا معاملہ ہے یہ سیٹ کرتے رہیں گے آپ ذہنی طور پر میری طرف متوجہ ہوں آئے تھوڑا جلدی اس لیے بھی آیا ہوں کہ یہاں ہر سال تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں ہم چار بندے پڑھ کے جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے آپ بھی سامنے آئے ہیں اللہ حمد بچے اور بیدر ہیں بچے اس طرف آجو بچے جگہ پڑی ہوئی ہے تو ہی در آجا بچے اللہ حمد بچے اور بیدر ہیں بچے اس طرف آجو بچے انشاءاللہ آج کی گفتگو اللہ کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر گفتگو کریں گے کائنات انسانیت میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار نہ کرتا ہے اللہ کو مانے یا نہ مانے بعدہ لا شریک مانے یا نہ مانے لیکن اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نعمتیں دیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی نعمتیں دیتا ہے پھر وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ نعمتیں دینے کے بعد خود نہیں چھینچا ہم اگر کسی کو کوئی چیز دے دیں کل ہم ناراض ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سارا مال واپس کرتا ہے واپس نہ بھی ملے تو پھر لوگوں میں بیٹھ کے جتاتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ بھی دیا تھا یہ بھی دیا تھا یہ بھی دیا تھا اللہ وہ کریم ہے کہ اپنے فراؤن جیسے دشمن کو بھی دے کر جتاتا نہیں ہے اسے کہتے ہیں میں نے تجھے دے دیا تو دے دیا کیوں ایسا کیوں ہیں یاد رکھئے گا واپس وہ لیتا ہے جس کا مال ختم ہونے کا امکان ہو اور جس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو وہ دے کے واپس نہیں لیا کرا ان چیزوں کو سمجھئے گا یہ جو مولوی سہبان میرے پیچھے بیٹھے ہوں ہیں اور میرے بعد کئی مولوی سہبان بزرگان آئیں گے ایک تو انہوں نے آپ کو ڈرائیا ہوا ہے کہ اللہ تم سے نعمتوں کا حساب لے درائے ہوگا یہ روٹی کھانے لگے تو کہتے ہیں تھوڑی کھا اللہ حساب لے گا میں آپ سے ذرا پوچھوں بھلا میں یہاں آپ کے گھر یعنی مولوی سہب کے گھر مہمان بن کر جاؤں چار روٹیاں کھاؤں دو دوپہر کو دو رات کو سال کے بعد پھر ان کے گھر آنے ہیں تو یہ مجھے کہیں گے کہ پہلے پچھلی چار روٹیوں کا حساب دے تو اگلی دیں پوچھیں گے مجھ سے نہیں پوچھیں گے آپ نہیں پوچھیں گے جب میرے اور آپ جیسا زلیل بندہ اللہ کیسے مانگے گا اصل میں معاملہ پتہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ سے ڈرائیا ہے ہم نے کیا کیا اللہ سے ڈرائیا ہے وہ آیت ہے اس کا ترجمان کرتے ہیں اتقاللہ اللہ سے ڈرو بوڑھوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ جمان اللہ سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ جس گلی میں اللہ کا دھر ہو یہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں جنہیں میری باہر سمجھ میں آ رہی ہیں وہ میرے ساتھ بولیے گا جنہیں باہر سمجھ میں آ رہی ہیں جس گلی میں اللہ کا گھر ہے یہ بیچارہ ڈر کی وجہ سے ادھر جاتے ہی نہیں ہے کیونکہ مولوی صاحب نے روز جو کہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے اب بندہ جس سے ڈرے اسے سلام دے گا اس کی گلی سے گزرے گئی نہیں اب پھر مولوی شور مچاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑتا وہ نماز تب پڑے گا نا پہلے سے بتا کہ اللہ غفور بھی ہے کریم بھی ہے رحیم بھی ہے ہم نے اسے ڈرا دیا اللہ سے کہ ڈر اتاک اللہ کا مانا ڈرنا نہیں ہے بچ اور یہ بات ان بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنے سے بڑے کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مام باپ بھی بڑے ہیں ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اللہ بھی بڑا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جس سے بندہ ڈرا دیا جائے وہ بلائے بندہ تب بھی نہیں جاتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈر نہیں میں تیرا مالک ہوں میں تیرا خالق ہوں میں تیرے اوپر عسان کرنے والا ہوں میں تجھے نعمتیں دینے والا ہوں جب تجھے مانگنا بھی نہیں آتا تھا میں نے تب بھی تجھے اتا کیا نہیں دیا اسحلانے ہم نے مام باپ مانگے نہیں اس نے بغیر مانگے دیئے اتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں بغیر مانگے اتا کی ہم نے مانگے نہیں کہ مام باپ دے اس نے ہمیں مام باپ دیئے ہیں اللہ نے ہمیں کیان نہیں دیا یہ جو ہم ساس لیتے ہیں نا ساس ہم آکسیجن ہوا سے نکال کے اندر لے جاتے ہیں ہائٹروجن ہم اندر سے باہر نکال اس ہوا میں کئی گیسے ہیں ان گیسوں میں سے ہمارا ناک صرف آکسیجن اندر لیتا ہے باقی ساری کیسے ہمارا دماغ ناک جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اب اگر آپ ایک پروڈیکٹ لگائیں نا اس پروڈیکٹ کے اندر آپ ہوا سے آکسیجن نکال لیں تو کم سے کم آپ کا اس دور میں چھے کروڑ روپیہ خرچائیں اور وہ پروڈیکٹ لگے گا دو اکڑ پر پھر جا کے وہ ہوا میں سے آکسیجن علیدہ کرتا ہے اللہ کی قدرت دیکھ چھے فٹ کا بدن ہے اس میں سے اتنی طاقت ہے کہ یہ ہائٹروجن علیدہ کر رہے ہیں آکسیجن علیدہ کر کے زندہ بیٹھا ہوا ہے کتنا بڑا کمال ہے یہ قادر متلک ہے تو اور میں اگر اپنی آنکھ کھولے نہ یہ آنکھ باہر نکالے اس آنکھ میں جو خون کی نالی ہے نا اس نالی کو کھولے تو وہ نالی سات میل لمبی ہے اس آنکھ میں جو نالی کتنی لمبی ہے سات میل اللہ نے اسے ایسے لپیٹا ہے کہ یہ ایک انچ میں آگئی ہے اس کی کارے گری تو دیکھنا ہے کیسا باکا ماد سید رضی نے نحجل ملاغہ میں میرے مولا کا ایک خطبہ لکھا جس میں سرکار فرماتے ہیں انسان اپنے آپ پہ غور کر کائنات میں ایسا کوئی خالق نہیں ہے جیسے اللہ خالق ہے کہ ہڈی سے تو سنتا ہے چربی سے تو دیکھتا ہے گوشت سے تو بولتا کس سے بولتا ہے گوشت کے لو تھڑے سے سبان کیا ہے گوشت کا لو تھڑا کان کیا ہے ہڈی ہے اس ہڈی سے تو سن رہا ہے اس چربی سے تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی کارے گری دے کہ اللہ تجھے وہاں بھی رزق دیتا رہا ہے جہاں دنیا کی سوچ بھی نہیں جا سکتا ہے اب اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تو میری نعمتیں گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتا وَلَا تُحْسُوْحَا نہ اسے پتہ اس نے لیا کتنا ہے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں جو تیری گنتی میں نہیں آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری گنتی میں نہیں آتی ہے کائنات میں جتنے گنتی کے عدد ہیں وہ عدد خطب ہو جاتے ہیں اللہ کی نعمتیں خطبہ نہیں ہوتی ہے اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں رب اکبر کی عزت کی قسم تو اور میں اگر اپنے اس چھے فت کے بدن کے وجود میں اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دیں تو ہم یہاں بھی گن نہیں سکتے ہیں اس چھوٹی سی کائنات میں اتنی نعمتیں ہیں تو پھر حساب کونسی نعمتوں کا لے گا؟ حساب لے گا؟ تو پھر کونسی نعمتوں کا حساب لے گا؟ آج کی اس مجلس میں آپ کو وہی نعمتیں بتانی ہیں جن نعمتوں کا اس نے حساب لے گا روٹی کا نہیں لے گا جتنا دل کرے کما اتنا دل کرے کھا تجھے کوئی intention نہیں ہونی چاہیے کہ میں کھا زیادہ رہا ہوں آج میں تین روٹیاں کھا گیا ہوں تو پھر حساب کیسے دوں؟ نیاز کھانی ہے بے حساب کھا میری جیب سے خرچہ بھی نہیں خرچہ جس کا ہے اس کو پتا ہوگا کتنا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں بے حساب کھا 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 اس کا کوئی حساب نہیں ہے وہ ایک ایک چار چارانے کا حساب نہیں کرے گا ہاں اگر وہ حساب کرے گا تو صرف ایک بات کا کرے گا اور وہ بات ذہن میں رکھ ہے اس نے قیامت کے دن صرف اتنا پوچھنا ہے بتا کمایا حلال تھا یا حرام تھا؟ اگر تُو نے حلال کمایا ہے تو اگلا سوال کرے گا کہ بتا خرچ حلال پہ کیا تھا یا حرام پہ کیا تھا؟ تو تب کہے گا کہ شرم نہیں آئی میں نے دیا حلال تُو نے لگایا حرام پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھئے گا دوسری بات کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی نہیں دیتا ایک اور بھائی جان ہے وہ بھی دیتے وہ بزرگ سمجھ گئے ہیں اس بھائی جان کو جانتے ہیں ان بھائی جان کا نام ہے حضرت ابلیس بڑا شریف آدمی ہے شریف بھی ہے ایک حوالے سے بیچارہ بھی ہے بیچارہ کیسے ہے؟ بیچارہ ایسے ہے کہ غلطی حضرت انسان کرتا ہے نام شیطان کا لیتا ہے ایسے ہی کرتے ہو یہ نا خاص طور پر جوان غلطی کون کرتے ہیں؟ انسان الزام کس پر؟ شیطان کا شیطان آپ کو سارا سال بھٹکاتا ہے آپ نے کہہ دیا یہ بھی شیطان نے کروایا ہے یہ بھی شیطان نے کروایا ہے اللہ کہتا ہے کہ ماہِ مبارک کے رمضان میں میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں پھر ماہِ مبارک کے رمضان میں تو آپ سارے شریف ہو جاتے ہوں گے شیطان ہے جیل میں گریفت میں قید میں وہ بھاگ سکتا ہے وہاں سے قادرِ مطلب کی جیل میں ہے سکھر کی جیل میں ہے ہیدرا بار سنٹرل جیل میں نہیں قادرِ مطلب کی جیل میں ہے ہے بھی پورا مہینہ کہیں پورے مہینے میں آپ سارے نمازی ہوتے ہوں گے الحمدللہ سارے روزہ رکھتے ہوں گے ماہِ مبارک کے رمضان میں سارے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے گانا تو بالکل ہی نہیں سنتے ہوں گے کیونکہ شیطان تو بند ہے نا ایسے ہی کرتے ہیں نہیں تو پھر رمضان میں جو گناہ کرتے ہیں وہ آپ سے پہنچ کرواتا ہے خود سمجھنا تیرے اندر کا شیطان کراتا ہے خدا کی قسم اللہ کی حسنی ہم بڑی مظلوم ہیں شیطان پہ تو ہم الزام دھرتے ہی دھرتے ہیں بچہ موٹر سیکل چلا رہا ہے جوانوں آپ کے لئے بسات بات ہے میرے میں تو روز سڑکوں سے دیکھتا ہوں بچہ موٹر سیکل چلا رہا ہوں نہ سامنے سے یوں ٹرک آ جائے یہ یوں کر کے یہاں سے کٹ مارے کہتا ہے واہ میں نے کیا کمال کا کٹ مارے ماں باپی کہتے ہیں مجھو پٹ دانو سیانو ہا بڑو یوں ٹرک سامنے آ رہا تھا ایسے کر کے کٹ مار کے نکل گیا ہے اور اگر وہیں پر کٹ نہ لگے اور خدا نہ خاصتہ ٹرک کے نیچے آ جائے پھر باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے جی اللہ کی مرضی پھر باپ کیا کہتا ہے اللہ کی مرضی مرہ نے کان ٹوٹ گئی ہے ہسپیٹر پوچھنے جاؤ تو کہتے ہیں بس رب جی رضا غلطی کس کی بچے کی رضا کس کی اللہ کی وہ ابلیس نے یزید کو ابلیس نے یزید کو کربلا میں ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ ایک جملہ تو دنیا کو بتا دے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ جو خنجر چلا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے چلا ہے اس میں میرا کوئی کسور نہیں تو یاد رکھ یہ بات کسور یزید کا ہے اللہ نے نہیں کہا تھا اللہ نے نہیں کہا تھا تو حسین کا قتل کر حسین نے بھی نہیں کہا تھا تو میرے قتل میں ہاتھ رنگ ہے حسین نے کہا تھا مجھے یمن جانے دے حسین نے کہا تھا مجھے ہندوستان جانے دے حسین نے کہا تھا مجھے امن سے رہنے دے لیکن اس نے امن سے رہنے نہیں دیا یہ جو ہم ہر بات میں کہتے ہیں اللہ کی مرضی یہ جملہ یزید نے کربلا چھپانے کے لئے بنایا ہے اپنی غلطی ماں اللہ بلزام نہ دھرکام اچھا ہو جائے تو میرا کمال ہے میں بڑا کلمان دوں جو کٹ مار کے نکل گیا وہاں نہیں کہتا کہ اللہ نے بچایا ہے کٹ مار کے نکل جائے تو نہیں کہتا کہ اللہ نے وہاں پہ کہتا ہے بڑو ہشیارہ وہاں ہشیار ہے جب ٹرک کے نیچے آگیا ہے تو ہشیاری کہاں نہیں ہے پھر رب جی رضا غلطی ہم سے جب بھی ہوتی ہے تو رضا ہم رب کی یا شیطان کے خاتے میں یا اللہ کے خاتے میں خدا کی قسم عجیب لوگ ہیں ہم تو مجلس بھوک ختم کرانے کے لئے کراتا ہے یا واجب سمجھ کے کراتا ہے تو اور میں حسین کا ماتم اس کو مظلوم سمجھ کے کرتے ہیں ہمیں اپنی روٹی روزی کے لئے کرتے ہیں اگر روٹی روزی کے لئے کرتے ہیں تو مزدور ہیں اگر مالک راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں تو نوکہ رہے ہیں نوے فیصد دنیا مزدور ہیں ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ نوے فیصد دنیا مزدور ہیں تمہارے اندر نہیں ہوگی میں اندر ہے یہ جو ہم منبر پہ آنے والے ہیں نا ہمیں نوے فیصد مزدور ہیں ہمیں کوئی کہے نہ کیا کہ مجلس پڑ نہیں ہے تو ہم پہلے مزدوری تیہ کر کے بتا دے گا کیا تُو نے مکان بنوانا اور رازے کے پاس جا تو رازہ تجھے کیا کہے گا میں دیہاڑی کتنی لوں گا پندرہ سو دو ہزار میں دیہاڑی لوں گا تُو کرائے گا تھوڑی کو چھٹ چھوٹے وہ ہزار دو سو کی جگہ ہزار کی جگہ ہزار نہیں چھوڑے گا سو دو سو چھوڑ کے تیرے ساتھ وہ دیہاڑی کرنے آ جائے گا جو تیرے گھر کی دیہاڑی کرنے آیا ہے وہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے رازی رہتا ہے یا ناراض رہتا ہے جو مجلس کی فیصد تیہ کر کے منبر پہ آتا ہے وہ مزدور ہے اور بطول کے گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور تُو جو تیہ کرتا ہے مخلص تُو بھی نہیں ہے تیرا بھی حق بنتا ہے کہ میں زکرِ حسین کروا رہا ہوں میں مزدوری نہیں کروا رہا ہوں پڑھنی نے تو فیصد اللہ آ جو نظرِ اللہ میں عزِ حسین ہوگا میں دوں گا تُو نے ہمیں بنایا ہے مزدور ہم بن گئے ہیں مزدور تُو نے ہمیں نوکر رہنہ ہی نہیں دیا نوکر کا کام نہیں مالک کو آزمائے مالک کا کام ہوتا ہے نوکر کو آزمائے جو نوکر مالک کو آزمائے نا وہ نوکر لانت کا حق دار ہوتا ہے مالک کا کام ہوتا ہے دیکھیں کہ میرا نوکر نمک حلال ہے یا نمک ہے کیا بیٹھے ہو نوکر بیٹھے ہو یا مزدور مالک حلال ہے نوکر بیٹھے ہو یا مزدور نوکر بیٹھے ہو نا تو پھر مولا کو کیوں کہتے ہیں مولا تو یہ بھی کر تو یہ بھی کر تو یہ بھی کر مولا تیرا ملازم ہے ذہنی سطح بلند کر وہ مولا ہے اس کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہے مولا اگر تیری مرضی ہے تو نوکر کو دے تیری مرضی نہیں ہے تو نہ دے علی سے دعا کس علی کا سیکھنا علی کہتے ہیں جب اللہ میری مان لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ مالک نے نوکر کی مان لی ہے اور جب اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا تو میں کئی شجدیں شکر کرتا ہوں کہ شکر ہے نوکر مالک کی مرضی پیرا دی ہے تو اور میں شکوا دیتے ہیں کہ میرے مولا تُو نے مجھے دیا ہی نہیں اچھا جس کو مل جائے وہ پھر دوسرے کو تانہ دیتے ہیں اللہ کرے پھر میرا جملہ سمجھ میں آئے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہوئے تھوڑے ہوئے کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے منت مانتا ہے اگلے سال پوری ہو جاتا ہے کبھی دیکھا ہے زندگی میں ایسا ہی ہے آپ نے ہو سکتا ہے اپنے سنی بھائی کو کہا ہو ہو سکتا ہے کسی وہاں بھی بھائی کو کہا ہو کسی اہل حدیث بھائی کو کہا ہو کسی ہندو کو کہا ہو کسی سخت کو کہا ہو کہ اگر تیرے ساتھ اولاد نہیں ہیں پندرہ سال، دیس سال، فائنس سال، دس سال آہ غازی کی علم پر مانگ تجھے مل جائے گا ہیں آپ کی نظر میں لوگ انہوں نے مانگا انہیں ملا اچھا آپ کی نظر میں ایسے بندے بھی ہوں گے جو حسین کے ماتمی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں بارہ امامی بھی ہیں ظاہر بھی ہیں ازادار بھی ہیں بیس بیس سالوں سے اولاد مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا ہے رہے ہیں بندے ایسے لگے ہیں اچھا اب جس آزادار کو نہیں مل رہا رابہ اس کے موں پہ تو کہنے کی جرت نہیں رکھتے لیکن پیٹ پیچھے کہتے ہوں گے ہوں گے نیت ساف مہولیس کہتے ہیں یا نہیں کہ نیت ہے صاف نہیں ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں مولوی بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں بھلا یہاں سے شروع کرتا ہوں گا سر نہیں ہلا زبان ہلا کہ مجھے موقع مل گیا تو گھنٹا سبا گھنٹا ہر بندہ لگائے گا یا علیہ سبا کی غلط پڑھایا گیا پہلا سبا جو پڑھایا گیا کہ مانگنے کا مانگنے کا دھنگ مطلب ہوں گی فنکاری اپنے فن سے سخی کے جاکمالے تو نے آل محمد کو پہچانے ہی نہیں ان کے دروازے پہ دھنگ والا آئے تب بھی دیتے ہیں بے گھنگا آئے اگلا سبا پھر غلط پڑھایا گیا اس مطر سے ان کے دروازے پہ نیت نہیں بعد از نبی پچیس سال علیہ کے دروازے پر آ کر بطول کے قاتل مانتے رہے علیہ کے دروازے پھر آ کریں بطول کے قاتلوں کی نیت سے ہی تھی نہیں دیا علیہ نے انہیں اگر نتیہ ہوتانا تو نبی نبی کے نوکروں میں سے ایک نوکر کبھی نہیں دیتا کہ اللہ لا علیہ اللہ حلاق عمر اگر علیہ نہ ہوتا عمر تمہاراں گیا دیا علیہ نے یا نہیں کاتل کو شرمت پھلایا یا نہیں پھلایا نہ اس ازادار کی نیت چھیک نہیں کاتل کی نیت چھیک نہیں اس ازادار کو جو تو تانہ دے رہا ہے کہ فلانِ علم کے نیچے مانگا اسے مل گیا تو نے جا کے گازی کی ذریع پہ مانگا تجھے نہیں ملا تجھے نیت صاف نہ ہوئی ابنِ ملچم کی نیت صاف تھی تمہیں فلسفہ دوں سادہ کروں با تاکہ تجھے بات سمجھ میں آ جائے اسے اس لیے دے رہا ہے غیر کو اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ آیا ہی لینے ہے آئے وہ آخری مندے تک توجہ کرنا وہ آیا ہی لینے ہے اس کو بتا ہی نہیں حسین کیا ہے اسے بتا ہی نہیں یعنی کیا ہے وہ آیا ہی لینے ہے جس کو حسین کے دعوازے سے نہیں ملتا نہ حسین اس پہ فکر کرتا ہے دشمنوں کو بتاتا ہے دیکھ اسے نہیں دیا پھر بھی مجھے چھوڑا جب حسین کی ازادار کو نہیں ملتا حسین فکر کرتا ہے کہ دیکھ میں نے اسے نہیں دیا میری ماں نے بھی اسے بیس سال سے چرس رہے اولاد کیا اس نے بیس ہزار کم پہ کیا کہا کسی اور کو پڑھا لیں میں نہیں پڑھوں گا وہ بندہ کون سا مخلص ہے جو بیس ہزار کے لیے حسین چھوڑ رہا ہے وہ کون سا مخلص ہے جو بیس ہزار کے لیے حسین چھوڑ رہا ہے وہ کون سا حسین کا مخلص ہے جو بیس ہزار کے لیے ذکر حسین چھوڑ رہا ہے کہ جا کسی اور سے پڑھا لیں پھر آگے سے مجھے تانہ دیتا ہے اور نہیں کرتا ہے میرا ریکٹ جو گرار ہے جب قرآن میں آئے ہے کہ تُو مجھ ہی سے پڑھائے پھر آگے سے منبر پہ بیٹھ کر رہتا ہے کہ منبر پہ آتا ہی وہ ہے جسے وہ بکھاتے ہیں اگر تیرا یہ نظریہ ہے تو پھر ذرا سوچنا محمد کے بعد سکیف والاں جو منبر پہ بیٹھ رہتے ہیں وہ میں کسی نے زکھائی آیا ہے لحمہ ہم کھیل کے ہیں تیری یقیدت کے ساتھ یہ منبر پہ وہ آتے ہیں جسے ڈی پی مور لگا دے اپنی فنکاری کو بچانے کے لیے تیری یقیدت کے ساتھ کھیلتے ہیں درباری یزید میں یزید نے کہا تھا اپنے ایک خطیب کو اتنے پیسے ملیں گے تجھے انعام میں جا ذرا منبر پہ چڑھ کے میرے خاندان کے فضائل پڑھ وہ جب فضائل پڑھ کے تھک کے اترا نا تو سجاد نے ایک جملہ کہا کہ اس لکڑی کے دھیر پہ مجھے بھی جانے ہیں وہاں جا کے تحقیق کیے واتن اس امام بارگاہ کے بانی آپ ہے مہر کا شریف آدمی اتنا دور کیونکہ ہے مجھ سے نمبر لے کے بات یعنی مومن تحقیق کرنے بھی آ جاتے ہیں اب ان کو اتنا نادان نہ سمجھو کہ ہم جو کہانی سنا کر جائیں گے یہ مان جائیں گے نہیں مانتے ایسے تصدیق کرتے ہیں جو کام کیا ہے وہ کرتا ہوں مجھے کوئی بندہ کہے نہ کہ اتنے پیسے دے مجلس پڑھوں گا میں ہاتھ جڑ کے کہتا ہوں آج کے بعد نہیں آنے میں اس سے پڑھا لوں گا جو تین نہیں کرتا مجھے ایک بندے نے کہا اس نے کہا کازمی کو اللہ نے اتنا دیا ہوئے خود بھی مجلسوں کی فیصے لیتا ہے تو مجھے دیتے ہیں اسے کونسی تکلیف ہے اس نے دیڑیکٹ مانگے مجھ سے بیس ہدا پانچھے سال پہلے کی بات میں نے پھر اسے فون کر کے کہا میں نے کہا بھائی جان میں آپ سے بہتر پڑھ لیتا ہوں میں تو آپ کی عزت کی خاطر کہہ رہا تھا کہ آپ آ جائیں تو شان بڑھ جائے گی آپ کی بھی مجلس کی حالت ہماری یہ ہوگی خدا کے لیے اپنے منبر کو سپھار ہو مجھے رب اکبر جیزت کی قسم ہے ہم لینے والے مجرم نہیں آپ دینے والے بھی مجرم ہو آپ جو میں نے اگر غلطی سے مانگی لیے کہ تیس ہزار دے اب تو آگے سے مجھے کہہ رہے کہ نہیں میں غریب آدمی ہوں میں حسین کے نام پہ تجھے تیس ہزار نہیں دے سکتا بیس ہزار دوں گا تجھے بھی شرم نہیں آتی کہ تو میرے ساتھ حسین کے لیے سعودہ کر رہا ہے میں نے تیس مانگے ہیں تیرا کام ہے پینتیس ہزار اٹھا کے میرے موہ پہ مار کہ یہ لے حسین کے نام کا سکتا ہے تو تو ریایت میں نہ آنا کہا کہ کل قیامت کے دن تو تو سیدھا کھڑا ہو اور سر چھکا کے گئے کہ بیٹی میں نے تیرے بیٹے کے نام پہ اتنے دیئے تھے اس مزدور سے بھوچ کہ یہ مزدوری کرنے آیا تھا یا نوکری کرنے آیا تھا میں نے تو نوکری کی ہے اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیئے تو گننا چاہے نہیں سکتا ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مجلس ہے اس کا سواب اگر تو اور میں گننا چاہے تو نہیں گن سکتے ہاتھ جوڑ کے پھر بزارش کر رہا ہوں میں تو پسیلیں تس سالوں سے کہہ رہا ہوں لیکن میری بات پہ عمل نہیں ہو رہا اشتہاروں میں تصویریں لگانا چھوڑ خدا کی قسم کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے میں نے کئی اشتہار دیکھیں میں نے کسی اور کی بات نہیں کروں گا میں نے بانی کو فون کر کے بھی کہا کئی اشتہار دیکھیں میرا نام اتنا بڑا ہے زہرہ کے بیٹے کا نام اتنا ہے ان چپے زہرہ کے بیٹے کا نام ہے دس عملیوں کے برابر میرا نام ہے میری عوقات ہی کیا ہے ہر ساتھ میں تصمیر بھی بڑی تو لکھ مجلس امام حسین دیارہ سفر کو جس میں پاکستان کے علماء و زاکرین خطاب کریں گے پھر جس نے مجلس سننے آنا ہے وہ آئیدہ جس نے عمران قازمی سننے آنا ہے وہ بے شک نہ آئے اب رواج بن گے پہلے ہم فون کر کے پوچھیں گے کیل کر اچھے دو فلاں کس ٹائم پڑھے گا کیونکہ مجھے سننا جو اسے خدا کے لئے گھروں سے نکلا کرو نیت کر کے نکلا کرو کہ مجلس امام حسین سننے جا رہا ہوں قربہ تنیل اللہ زاکر مولوی کو سننے کی نیت سے نہ آیا کر اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر تو زاکر اور مولوی سننے کی نیت سے آئے گا تو قیامت کے دن عجر بھی زاکر اور مولوی سے لینا بطول نہیں دے گی اس لیے بانیوں کو گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ تیہ کرنے والے بھی پڑھانا چھوڑ اشتہار نکالنا بھی چھوڑ خدا کی قسم لوگوں کو میں نے لڑتے دیکھے لڑتے جا کے تیرہ سفر کے بانیوں سے پوچھے گا ان کو فون کر کے کہا کہ آپ نے اشتہار میں فلان کا نام اتنا بڑا دیا ہے میرا نام چھوڑا دیا ہے میں نہیں آرہا اس کو دعوت دینے والا بھی نہیں تھا رشتے میں اس کا چاچا بنتا ہوں نہیں آئے میں نے اسے فون کر کے کہہ دیا میں نے کہا آج کے بان آنا بھی نہیں اور عمران قاظمی اگر زندہ رہا تو تجھے زندگی میں کبھی دعوت بھی نہیں پھر آج تک نہیں کئی مجلس میں آ جائیں ملتا بھی نہیں خدا کی قسم آپ نے بگاڑ دیا ہے ہمیں ہم اتر گاڑی سے اترتے ہیں ہمارے لیے سٹاپ پر موٹر سیکل کھڑے پروٹوکول کے لیے سپاہی کھڑے آگا رہے بطول کے بیٹے کے تکڑے پر جو تکڑے پر آتے ہیں ان کے لیے استقبال کیے جاتے ہیں میں تجھے سلام کروں گا سزادار کو کتنے بیٹھے ہو یہاں پر تیرا جوان بیٹا مرے میں تیرے بیٹے کے فاتحے پر آؤں تو میرا استقبال آ کے کر اور مجھ پر پھول ڈال میں سلام کروں گا میں یہ لفظ کہنا بھی نہیں چاہتا مرے اللہ درہ تیری اولاد زندہ رہے کیونکہ بعض اوقات موز سے نکلے ہوئے لفظ پورے ہو جاتے ہیں تجربے میں آئیوں بات ہے میرا باپ جو مر جایا ہے پچھلے سے دو سال پہلے میرا جوان بھائی مرا تھا قائدے محترم جیسا بندہ میرے باسپاتے پر آیا میں نے تو استقبال نہیں کیا کیوں آپ جس پہ رہے ہیں تڑے بھائی مرے